اسلام علیکم خواتین و حضرات آج آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سن کر آپ حیران کم اور پریشان زیادہ ہو جائیں گے بھارتی شہر حیدر آباد اور اس کے گرد و نوا میں کمسن لڑکیوں کی بوڑے عرب بشندوں کے ساتھ شادیوں کا معاملہ کافی عرصے سے میڈیا پر زیرے بحث ہے اب یہ شادیاں کروانے والے ایک دلال نے ایسے انکشاف کر دیئے ہیں جو سن کر آپ دھنگ رہ جائیں گے انڈیا ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق تیس سالہ حاجی خان نامی یہ دراز کامت دبلہ پتلا شخص ان شادیوں میں بروکر کا کردار ادا کرتا تھا تہم اب وہ پولس کا مخبر بن چکا ہے اور اس نے ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ میں فی شادی دس ہزار بھارتی روپے تقریباً سولہ ہزار پاکستانی روپے کمیشن لیتا تھا میں عرب بشندوں کی بھارتی لڑکیوں سے دو تھرہ کی شادیاں کرواتا تھا ایک پکی اور دوسری ٹائم پاس پکی شادی میں عرب شہری دھولن کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور ٹائم پاس شادی تب تک چلتی تھی جب تک عرب شہری بھارت میں موجود رہتا تھا واپس جانے سے پہلے وہ اپنی دھولن کو طلاق دیتا تھا اور حاجی خان نے مزید بتایا کہ جب کوئی عرب شہری ہم سے رابطہ کرتا تو ہم بیس سے تیس لڑکیاں ہوتل میں کتار میں کھڑی کر دیتے اور وہ ان میں سے کوئی پکی یا آجی شادی کے لیے ایک منتخب کر لیتا تھا باقی لڑکیوں کو دو سو روپے دے کر واپس گھر بیج دیا جاتا تھا عرب شندے ان لڑکیوں کے عویز ان کے والدین کو عوصتاً اسی ہزار روپے تک ادا کرتے تھے یہ عرب شندے اپنے ساتھ استعمال شدہ، عروسی لباس، سابن اور رات کو پہنے نوالے کپڑے لے کر آتے تھے اور ان میں سے زیادہ تر ٹائم پاس شادیاں ہی کرتے تھے اور شادی کے وقت ہی بات کی کسی مقررہ تاریخ کے طلاق نامے پر بھی دستکت کر دیا جاتے تھے جب وہ لوگ بھارت چھوڑ کر چلے جاتے تھے تب یہ طلاق نامہ ان لڑکیوں کو دے دیا جاتا تھا میرے دوستو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی معلومات شیئر کریں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں اور آنے والے وقت میں ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں میرے دوستو یہ تمام شادیاں مسلمان، نکاخوہ اور قاضی کرواتے ہیں جو بوقتیں ضرورت پیسوں کے ایویز لڑکیوں کی عمر بھی زیادہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ اکثر لڑکیاں کم سن ہوتی ہیں اور ابھی شادی کی قانونی عمر کو نہیں پہنچتی خواتینوں ازرات ان لڑکیوں میں سے اکثر کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ شادی کے پندرہ سے بیس دن بعد انہیں طلاق ہو جائے گی میرے دوستو آپ کو اب ایسا واقعہ بتاتے ہیں جو سن کر آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے حال ہی میں حیدر آباد کی دو غریب لڑکیاں سمینہ بیگم اور نازیہ بیگم کی عرب شہریوں سے شادی ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئی ہے اور آخر کس طرح غریب لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور کیسے ان کا استحصال ہوتا ہے سمینہ بیگم اور نازیہ بیگم کا نکاح حالیہ سال 18 جولائی کو امان کے دو بھائیوں محمد بن سالم اور یوسف بن سالم ثانی السعودی کے ساتھ ٹیلی فان پر ہوا تھا بہت قسم پرسی اور غربت میں ڈوبے دونوں خاندان کو امید تھی کہ اب ان کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے لیکن یہ سارے کے سارے خواب بکھر کے ہی رہ گئے جب ان دونوں لڑکیوں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے خاندان والوں سے رابطہ کر کے یہ شکایت کی کہ ان کے شہر ذہنی طور پر بیمار ہیں اور انہیں مرکی کے دورے پڑتے ہیں ان دونوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے شہر ان پر بہت ظلم کرتے ہیں انہیں جسمانی عذیت پہنچ آتے ہیں اور یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ان کے خاندانوں کے ہوش و حواس اڑ گئے ان میں سے ایک لڑکی سمینہ بیگم کے والد سید مصطفیٰ کی واحد خواہش یہ ہے کہ ان کی بیٹی بخیر عفیت وطن واپس لوٹ آئے اگر دوسری لڑکی کی والدہ کی بات کی جائے تو اس کی والدہ بیوہ ہے اور اس کا نام سریعہ بیگم تھا ان کے عمانی دماد نے ان سے فون پر کہا ہے کہ ان شادیوں پر انہوں نے سریعہ بیگم والدہ نازیہ بیگم بچتر ہزار روپے خرش کیے ہیں اور اگر یہ رکم انہیں واپس مل جاتی ہے تو وہ لڑکیوں کو واپس بجوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے حیدر آباد کے پرانے شہر طلاب کٹا کے رہنے والے ان دو خاندانوں نے اس معاملے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور پولیس نے یہ شادیاں کروانے والے دو مشاتاؤں اور تین قاضیوں کو گرفتار کر لیا ہے سعود زون کے دپٹی کمیشنر سندیب نے ایک میڈیا کو بتایا ہے کہ پولیس کمیشنر کی جانب سے دہلی میں امان کے سفارت کھانے کو ایک مکتوب روانہ کیا گیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں لڑکیوں کو ان بھائیوں کے جنگل سے نکال کر حیدر آباد واپس بجوائے جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ امانی حکام سے مسلسل رابطہ کر رہے ہیں سید مصطفیٰ ایک ٹیلی وین مکینک ہے اور ان کا کہنا تھا کہ امان کے ایک اور شہری قصیب فلفان سید حسینی نے جولائی کے مہینے میں ان سے اور سوریہ بیگم سے علیدہ علیدہ ملاقات کی اور ان دونوں امانی بھائیوں کی تصاویر انہیں دکھا کر ان کی بچیوں کے لیے پیغام دیا تھا اس معاملے میں دو مقامی مشاہدہ ممتاز بیگم اور شہ نواز بھی شامل تھے سید حسینی نے انہیں ان دونوں بھائیوں کو بیرون ملک شادی کرنے کے لیے حکومت امان کی اجازت کا مکتوب بھی دکھایا جس میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں کو سوشل سیکیورٹی فنڈ سے تین تیز امانی ریال مہانہ ادا کیا جاتے ہیں محمد بن سالم کو دیئے گئے اجازت نامے میں اس بات کا واضح طور پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے مرگی کے دورے پڑھنے کی شکایت ہے مصطفیٰ کا کہنا ہے جو ان کے والد ہیں مشاہدہوں کی باتوں میں آکر میں نے رشتے کے لیے قبول کر دیا تھا کیونکہ غربت کی وجہ سے حیدر آباد نے اپنی لڑکی کی شادی کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا دوسری لڑکی کی والدہ سوریہ بیگم کا بھی کمو پیش یہی بیان تھا مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ انہیں ٹیلی فون پر ان دونوں بھائیوں کے نکاح پر اس لیے حیرتیاں اعتراض نہیں ہوا تھا کہ عام طور پر اس طرح کی شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور شریعت میں بھی اس کی گنجائش ہے مصطفیٰ کی شکایت یہ تھی کہ رشتہ کروانے والوں نے انہیں دونوں امانی شہریوں کی ذہنی حالت اور مالی حصیت کے بارے میں دھوکے میں رکھا کیونکہ امانی حکومت کا اجازت نامہ عربی میں تھا اس لیے وہ اسے ٹھیک طور پر سمجھ نہیں پایا میرے دوستو اس ویڈیو کے تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک چیز کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے بھی ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہے یا سنا ہے یا آپ نے اس کو نوٹس میں لیا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے گا ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا ضرور اظہار کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے خواتینوں ازاد پولیس کا کہنا ہے کہ نکاح پڑھوانے میں دو کازیوں حاجی محمد زہر الدین اور محمد عبدالرشید اور معتل شدہ کازی عبدالوحید قریشی کا ہاتھ تھا عبدالوحید قریشی کو گزشتہ سال ریاستی وقت بورڈ نے اس وقت معتل کر دیا جب انہوں نے پرانے شہر کی دو غریب لڑکیوں کا نکاح دبائی کے ایک شہری سے بیق وقت پڑھا دیا تھا پولیس کی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ ان شادیوں کے لیے ان دونوں عمانی شہریوں کے جانب سے مشاتعوں اور کازیوں کو پچھتر ہزار روپے کی رقم ادا کی گئی نکاح پڑھانے کی رسم وحید قریشی نے انجام دی اور دستیویزات پر کازی زہر الدین اور کازی عبدالرشید سے دستخط کروائے اب یہ تینوں دھوکہ دہی کے الزام میں جیل کی سلافوں کے پیچھے ہیں اور پولیس اس بات کی تحقیق بھی کر رہی ہے کہ کس طرح ایک موت تل چودہ کازی وقت بورڈ سے ان شادیوں کے سیٹیفیکیٹس حاصل کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے پولیس نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا ہے کہ اس کینڈل میں کچھ وقت بورڈ کے ملازمین بھی ملوث ہو سکتے ہیں میرے دوستو حیدر آباد میں مقامی لڑکیوں کی عربوں سے شادی کی تاریخ کافی پرانی ہے کیونکہ اس شہر میں عرب شہریوں کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آصف جہی حکمرانوں کی فوج میں شامل تھے اور اس کے بعد یہ حیدر آباد میں ہی آباد رہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابتدا میں یہ شادیاں صرف انہی خاندانوں تک محدود تھی لیکن رفتہ رفتہ جہیز کی رسم اور لڑکوں کے خاندانوں کی چانب سے بڑھتے ہوئے مطالبات نے جب مقامی غریب لڑکیوں کی شادی ناممکن بنا دی تو غریب شہریوں سے ان کی شادیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا یہاں پر یہ شکایت بھی بہت عام نہیں کہ کم عمر مقامی لڑکیوں کا بیوہ بوڑے عرب شہریوں سے نکاح کر دیا جاتا ہے انیس سو نوے میں ایک زبردست ہنگامہ بھی کھڑا ہو گیا تھا جب چودہ سالہ عامنا کو ایک ساٹھ سالہ سعودی شہری سے بیعہ دیا گیا تھا اس لڑکی کو کس طرح بچا لیا گیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیر کریں گے اس لڑکی کو اس وقت بچا لیا گیا جب سعودی عرب جانے والے ائر انڈیا کے تیارے میں ائر ہوسٹس نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور پوچھنے پر عامنا نے اسے اپنی کہانی سنائی اس کے بعد اندرہ پردیش کی حکومت نے سخت غاربائی کرتے ہوئے بلا اجازت اس طرح کی شادیوں پر پابندی آئیت کر دی اور قاضیوں کے لیے یہ لازمی کر دیا تھا کہ وہ متلکہ ملک کی حکومت کی اجازت اور مقامی وقف ووٹ کی منظوری کے بعد ہی اس طرح کی شادیاں انجام دیں لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات کا سلسلہ جاری رہا عربوں سے شادیوں کا ایک گھنونہ پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ اس طرح کی شادیاں کروانے والے قاضی جان پوچھ کر کونٹریکٹ میریجز اور مختصر مدتی شادی بھی کرواتے ہیں جس کے تحت شادی کرنے اور چند دن گزرنے کے بعد عرب شہری لڑکی کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا میرے دوستو سرکاری طور پر اس طرح کی شادیوں کیے کوئی عداد و شمار دستیاب نہیں کیونکہ اس طرح کی کیسز اسی وقت سامنے آتے ہیں جب متاثر خاندان پولس سے رجوع کرتے ہیں لیکن چونکہ استحصال کا شکار ہونے والے اکثر خاندان غریب اور انپڑ ہوتے ہیں اس لیے یا تو وہ رو پٹ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں یا پھر جو کچھ پیسہ مل جائے اس پر اکتفا کر لیتے ہیں واتینوں ازاد یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ریڈ بٹن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں انفرمیٹیو اور اس طرح کے موضوع وہ آپ تک موصول ہوتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ